اسلام علیکم میں ہوں فرخان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فولی فائی ورلڈ یوٹیوب چینل ویلکم تو مائی ویڈیو تو فرینڈز آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ تو آپ نے تھم نیل پر دیکھ ہی لیا ہوگا تو فرینڈز آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ہائی سینس کمپنی کے ائر کنڈیشنر کے انڈور کے ڈسپلی پر بہت زیادہ دیکھا جانے والا کامن ایرر کورڈ پی ون پی ون جو ائر کورڈ ہے یہ ہمارے ہائی سینس کمپنی کے ائر کنڈیشنر کے انڈور کے ڈسپلی پر ان پارس کے میسیہ خراب ہونے کی صورت میں شو ہوتا ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو بہت ہی چھوٹی سی ہے مگر انتہائی انٹرسٹنگ ہے تو فرینڈز ویڈیو کو لاس تک واج کرنا اور اسے کہیں سے بھی اسکی مت کرنا تاکہ آپ کو اس کی صحیح سے اور اچھے سے سمجھ جو ہے وہ آ سکے تو فرینڈز چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے آفیس میں ہائی سینس کمپنی کا ائر کنڈیشنر جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس میں جو ائرر آنے لگ گیا ہے وہ پی ون کا ہے تو فرینڈز پی ون کا ائرر اس صورت میں آئے گا جب ہمارے ائر کنڈیشنر میں ہائی اور لو وولٹیج پروٹیکشن فالٹی تو فرینڈز جب ہمارے ائر کنڈیشنر میں جو سپلائی ہے جو وولٹیج ہے وولٹیج جو 220 ان کے 220 سے کافی زیادہ ہو جائیں یا اس سے کافی کم ہو تو فرینڈز اس صورت میں ہمارا جو ائر کنڈیشنر ہے یہ پی ون کا ائرر دینے لگ جائے گا البتہ جو ہمارا ڈی سی انولٹر ائر کنڈیشنر ہوتے ہیں یہ تقریباً 160 وولٹیج پر بھی یہ سٹارٹ لیتے ہیں اور یہاں تک یہ اپنی جو ورک ہے وہ صحیح سے کرتے ہیں لیکن فرینڈز اگر اس سے بھی کم ہو جائیں تو اس صورت میں ہمارا جو ڈی سی انولٹر ائر کنڈیشنر ہے یہ بھی ٹرپ ہو جاتے ہیں بجلی کی بہت زیادہ جو سپلائی ہے وہ کم ہونے کی صورت میں یا فرینڈز یہ 220 سے کافی اوپر چلے جائیں ڈائی سو سے بھی زیادہ ہیں ان کے دو سو سار ستر تک چلے جائیں تو اس صورت میں بھی ہمارا ائر کنڈیشنر ہے یہ پی ون کا ائرر دے گا اور ائر ٹرپ ہو جائے گا تو فرینڈز آپ کو اس کے وولٹیج کو سیٹ کرنا ہوگا تو فرینڈز اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر جہاں سے آپ سپلائی اپنے ائر کنڈیشنر کو دے رہے ہیں فرینڈز اگر اس وائرز پر بہت زیادہ لوڈ ہو تو اس صورت میں بھی جو وولٹیج ہیں وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں تو فرینڈز آپ ان تمام چیزوں کو چیک گر لینڈز آپ ائر کنڈیشنر کو جس میں پی ون کا ائرر آ رہا ہے فرینڈز آپ اسے سٹیپ لائزر بھی لگا سکتے ہیں تو فرینڈز جب آپ اس کو سٹیپ لائزر لگا دیں گے تو فرینڈز جو سٹیپ لائزر ہے وہ ہمارے ائر کنڈیشنر کو جو وولٹیج ہیں وہ ٹو ہنڈرٹ ٹونٹی تک اس کو پورا وولٹیج دے گا تو اس طرح جو ہمارا ائر کنڈیشنر ہے وہ صحیح ورک کرے گا اور وہ واپس اپنے صحیح موڑ میں آ جائے گا اور وہ اچھے سے جو کولنگ ہے وہ کرنے لگے گا ہاں تو فرینڈز یہ تھا میرا آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اگر آپ میری چینل فولی فائی ورڈ پر نیو ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو فرینڈز چلتے ہیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ